اسلام علیکم دوستو کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو بہت اچھی آج گوڈ نیوز ہے اور آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو غور سے سننا ہے اور سپیشلی یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیوز ہیں ویڈیو میں بنا رہا ہوں جو بچے آر لیٹی دانے سکول کے اندر نیو سکس کلاس کے لیے ٹیسٹ دے چکے ہیں اور وہ بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمیں دانے سکول کے اندر بلائیں گے جوائنے دیں گے جن کی سیلیکشن ہو چکی ہے جن کا ٹوٹل پروسیجر کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے کب آپ کو بلائے جاہر آ رہا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دانے سکول کے اندر ایکزیٹ ہو چکی ہے یعنی کہ چالیس دن کے بعد جو بچوں کو چھوٹیاں ہوتی ہیں اس میں ایت کی چھوٹیاں بھی آ گئے ہیں تو ٹوٹل ملاح کے تقریباً دس سے گیارہ چھوٹیاں بن گئی ہیں بیس سے پہلی چھوٹی تھی آج کس تاریخ ہے اور بچے گھروں میں جا چکے ہیں چھوٹیاں انجوائے کر رہے ہیں اور چھوٹی کے بعد تیس تاریخ کو نائنٹھ کلاس واپس آ جائے گی تو چلیں جی آج کی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایت کی چھوٹیاں تقریباً پورے پاکستان کے اندر ہو چکی ہیں دانے سکول کے اندر بھی چھوٹیاں ہو چکی ہیں اور چھوٹیاں ہو گئی ہیں اس میں دس سے گیارہ چھوٹیاں ہیں انیس تاریخ کو بچے چلے گئے تھے گھر اور واپس آنا ہے انہوں نے جکم کو واپس آنا ہے پانچ بجے سے پہلے شام اب وہ بچے گھروں میں جائیں گے انجوائے کریں گے اس میں ایک کلاس ایسی ہے جو کہ 23 تاریخ ہو یعنی کہ عید کے دوسرے دن واپس آ جائے گی اس کی ریزن کہ ان کے بورٹ کے ایگزیم کھنٹینیو ہے انجش کا پیپر ہو چکا ہے اور میٹمیڈکس کا پیپر جو کہ میں میٹمیڈکس کا ٹیچر ہوں اور ہمارا پیپر ہے اس وجہ سے ہم سب جو میٹ کے ٹیچرز ہیں ان کو بلالیا گیا ہے تاکہ بچوں کو جو ہے ان کو گائیڈ لیند دیں ان کو پروپیشنز کروائیں تو ہم بھی 23 تاریخ واپس آ جائیں گے اور نائٹ کے بچے بھی واپس آ جائیں گے اور جب ان کے پیپر ہو جائیں گے پھر ان کو دوبارہ چھوٹیاں ہوں گی باقی جو ہیں ریمینی کلاسز وہ فرسٹ واپس ہیں گی فرسٹ میں 2023 اب جو ادر پروینسز والے بچے ہیں کیونکہ وہ دو دو تین دی دن ان کو آنے جانے میں لگ جاتے ہیں تو ان کو ہم نے کھرم جو ایتر ہوسٹل ہیں ان کو وہاں پہ فیسیلیٹی ڈیوئی ہے رہنے کی کھانے کی وہ وہاں پہ رہیں گے ایت کے بعد جو پیپر ہو جائیں گے تب ایک ہی دفعہ وہ جائیں گے یہ مجبور یہ ہے وہ ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ ایت کے دنوں میں جو ادر پروینسز ہیں پہاڑی علاقے ہیں وہاں جو ہے راستے بند ہو جاتے ہیں لینڈ سلایڈی کی وجہ سے تو ان کے لئے پرابلم ہوگا اور پیپر مس ہونے کا خطرہ تھا اس وجہ سے ہم نے رسک نہیں لیا اور ہم نے ان کو وہاں پہ سٹیک کرنے کے لئے دوستو دوسری بات جو سب سے اہم بات آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھا کہ نیو کلاس اینٹری کب آ رہی ہے ان کے لئے گر نیوزی ہے کہ انشاءاللہ پندرہ میں تک آپ کو بلالیا جائے گا یعنی کہ گرمی کی چھٹیوں سے پہلے پہلے آپ لوگ یہاں پہ دان سکول کے اندر اور پنجاب کے جتنے بھی دان سکول ہیں جہاں پہ ٹیسٹ سکس کلاس کے لئے ہو چکے ہیں اگر پروینسز اور پنجاب پروینسز کے لئے سب کو بلالیا جائے گا ان کا جو پروسیجر ہے آلموس کمپلیٹ ہو چکا ہے یعنی کہ ان کا انٹریو بھی ہو گیا ریٹنر ٹیسٹ بھی ہو گیا میڈیکل ٹیسٹ بھی ہو گیا اور میڈیکل ٹیسٹ تقریباً فائنل مرائل کے اندر ہے تو وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے بہت سارے پیڈنٹس سٹوڈنٹس مجھے کال کر کے پوچھ رہے تھے کہ سر اس کے اوپر ویڈیو بنائیں بتائیں ہمیں کب بلا رہے ہیں تو میں اس کے لئے آپ کو بتاتے رہتا ہوں تو میں نے سوچے کیوں نہ یہ چیز آپ سے شیئر کیلئے اور آپ کو ایچ سے پہلے دو دو خوشیاں دی جائیں ایک ایچ کی خوشی اور دوسرا نیو پلاس کی انٹری کی خوشی تو آپ لوگ ریڈی ہو جائیں جن بچوں کی سیلیکشن ہو گئی ہے میرا ان کو بہت بہت مبارک بات میں دے رہا ہوں انہوں نے محنت کی اور آپ کی سیلیکشن ہو گئی ہے اب جو بچے سیلیکٹ ہوں ہیں جو پیرنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں اور جن کے بچے سیلیکٹ نہیں ہوں بچوں کو سیلیکٹ کروانے کے لیے ادھر ادھر پیسے دیتے ہیں تو میں آپ کو یہ اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کسی بھی بندے کو پیسے نہیں دینے جو کہ دانش سکول کے اندر پڑھاتا ہے چاہے وہ الیکٹریشن ہے چاہے وہ مالی ہے چاہے وہ تیچر ہے چاہے وہ پرنسپل ہے چاہے وہ کلرک ہے کسی بھی ڈیبارٹمنٹ کا بندہ ہے آپ نے اس کو پیسے نہیں دینے کیونکہ وہ آپ کو سیلیکٹ نہیں کروا سکتا یہ آپ کی سیلیکشن ہنڈر پیشنٹ میریٹ کے اوپر ہوتی ہے تو آپ نے اپنے پیسے بچانے ہیں بس آپ نے اپنے بچے کو تیاری کروائیں اس کی اچھے طریقے سے ریپریشنز کروائیں گھر میں بیٹھ کے سیلیکشن ایوریٹین میں اپنی ویڈیوز میں بتاتے رہتا ہوں ہر سال آپ نے صرف اس کو تیاری کروانی ہے اور باقی جو پروسیجر ہوتا ہے وہ ہنڈر پیشنٹ میریٹ کے اوپر ہوتا ہے اور جو بچے سیلیکٹ ہوئے ہیں یہ میریٹ کے اوپر ہوئے ہیں کسی نے ایک روپے کے بھی ان بھی رشوت مچنی بھی تو آپ لوگوں نے اس چیز سے بچنا ہے آپ کا بیٹا ہو جاتا ہے ویڈیوز نہیں ہوتا تو اگلے سال تیاری کروائیں اگر اس کی ایج ویڈیوز ہے تو میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو میں جو آپ کو میسیج دینا چاہ رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میسیج مل گیا ہے اور اپنے بچوں کو اندرہ میرے تک ریڈی کریں ان کے جو اب اچھا ہاں سب سے پہلے تو میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دوں جو بچے اب گھر سے آئیں گے تو کیا کیا چیزیں لے کے آئیں گے دیکھیں اب زیاری سے بات ہے بچے جب سکول سے واپس آتا ہے تو اپنے پرسنل ڈریس پہنتا ہے اس میں پرسنل ڈریس میں عام بوٹی میں ہم بچوں کو یاکر وائٹ ڈریس علاو کرتے ہیں تو دو وائٹ ڈریس اپنے بچوں کے اچھے اچھے سوٹ گرمیوں کے وہ ان کو دے دیں ایک دو کلر ڈریس جو ہیں وہ بچوں کو دے دیں مطلب پانس سے چھے بچے اپنے درس ہونے چاہیے دو وائٹ ڈریس لاتنے میں چاہے بچے کی اپنی چپل ہونے چاہیے وہاں کیجوال یوز کے لیے بچے کے پاس ایک سینڈل ہونا چاہیے اپنا اچھے والا تاکہ گرمیوں نے اس کو یوز کا سکے باقی جو شوز ہیں بلیک شوز ہیں یونی فارم بوکس کو تو سکول ہی دے گا یعنی کہ کیجوال یوز کے لیے ایک دو شوز بچے کے پاس کف ہونے چاہیے اور ایک دو اچھے ہونے چاہیے تاکہ جب بچہ پریکٹ کے اندر جائے گرمیوں میں وہ اچھا شوز پہنے جیسے کھیلی ہوگی سینڈل ہوگی جو دریس ہونے چاہیے وائٹ اور دو تین کلر دریس ہونے چاہیے بچے کے پاس اپنی چاہ سے پانچ جوڑے سوکس کے ہونے چاہیے تاکہ بچہ کیونکہ بچہ آتا ہے چین کرتا ہے تیلی تو گرمی میں زیادہ سمیل ہوگا پانچ سے چھ جوڑے ہونے چاہیے اور بچے کو آپ میں زیادہ پیسے نہیں دینے میکسیمم بچے کو موبائل آپ نے نہیں دینا یہ غلطی کبھی بھی مت کرنا مانا موبائل یہاں پہ پکڑا جائے گا اور تور دیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کو سکول سے نکال دیں ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے اور بیس ویشیس آپ کے بچوں کے لیے اور ان پیرنٹس کو میری طرف سے مبارک بات جن کے بچے سیلیکٹ ہو گئے اور جن کے بچے سیلیکٹ نہیں ہوئے تو وہ انشاءاللہ اگلے سال کوشش کریں تو میں امیت کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور ویڈیو اگر آپ کو سمجھ آگئے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو ملوں ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بھنکی کے وٹن ضرور دمائے تک اللہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے کسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنے بھو سارے پیارت تھے میں اس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک اللہ حافظ حافظ